بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو لگاتار ریپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے کچھ لوگوں کو ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس ایک بہت اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں خبریں بڑی اہم ہیں عمران خان صاحب ایک طرف تو آج آگ میں کود گئے ہیں فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے انہوں نے چیف آف دی آمی سٹاف کا نام لے لیا ہے عمران خان نے لنڈن پلان کے اندر آرمی چیف کا جو نام لیا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں عمران خان صاحب نے جو کشتیاں جلائیں ہیں اس کے بعد فوجی عدالتوں سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے جو ایک پولیٹیکل کمیٹی جسے کور کمیٹی سے اوپر درجہ دیا گیا ہے اپکس کمیٹی بھی کہا جا رہا ہے اس کے قیام کے بعد بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کے کچھ کنسرنز بھی ہیں کچھ بڑے جینون کنسرنز بھی ہیں اس کمیٹی کے اندر ویدن 24 آورز تبدیلی بھی کر دی گئی ہے وہ تبدیلی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب پاکستان طریقہ انصاف کے اندرونی معاملات کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے انٹرنلی کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر اس پر بھی بات کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کس کے نمائندے ہیں کس پارٹی کے ترجمان ہیں اور اس اتحادی حکومت کے سب سے اہم ترین اتحادیاں کوئی پارٹی نہیں ہے محسن نقوی کی لیکن محسن نقوی اس ایکویشن میں سے مائنس ہو جائے تو یہ پوری اتحادی حکومت دھڑام کر کے گر جائے اس لئے تو سب کہتے ہیں تو محسن نقوی اور مریم رواز میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا ہے اور آج اس سب کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ چاہیے پاکستانی سیاست سے جڑی کچھ بڑی بڑی اہم ترین اور بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن سب سے پہلے نباز شریف صاحب کو ایک اور بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور نباز شریف صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ایک لڑائی سی چل رہی تھی نا سرد جنگ اپنے بندے انہوں نے چھوڑ دیئے کہ مقتدرہ پہ ذرا چڑھائی کرو ذرا پریشر بلڈ کرو اس سب کے اندر شباز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب شباز شریف صاحب جب اس سے پہلے وزیراعظم بنے تو جب وہ سعودیہ گئے ان کے ساتھ وہاں پر عوام نے جو کیا وہ تو ایک الگ کہانی ہے وہ وہاں پر نباز شریف کا وہ صاحب زیادہ جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں وہ بھی ان میٹنگز کے اندر بیٹھتا تھا لیکن اب مقتدرہ نے چیزوں کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارر نے کہا ہے کہ دورہ سعودی عرب کے دوران وزیراعظم کے وفت میں ان کے اہل خانہ شامل ہیں تاہم نواز شریف شامل نہیں ہے اور اہل خانہ کے چکر میں جا تو سکتے تھے لیکن کیوں نہیں لے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو یہ بات کر دی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کمرشل فلائک پر سعودیہ جائیں گے اور اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے یہ تو اچھی چیز ہے دورہ سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں تاہم وزیراعظم کے وفت کے اندر ان کے اہل خانہ تو ہیں لیکن نواز شریف نہیں ہے اب یہ جو خبر ہے نا یہ تباہ کن خبر ہے اور اس خبر کے ساتھ ہی ہم جوڑ لیتے ہیں موسیل نقوی والی خبر آپ کو پتہ ہے کہ موسیل نقوی سیکٹری داخلہ لانا چاہتے تھے اپنی مرضی کے چیئمن سیڈیے لانا چاہ رہے تھے ساری اپوائنمنٹس اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے تھے شہباز شریف صاحب نے آنکھیں دکھائیں کہ بھئی آم دے پرائی منسٹر میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آن دی پرائی منسٹر ہی کہلیں تو بہتر ہے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پرائی منسٹر ہوں لیکن موسیل نقوی صاحب نے فان کیا کہیں پہ شکایت لگائی آدھے گھنٹے کے اندر ادھر سے شہباز شریف صاحب کو کال آئی اور شہباز شریف صاحب نے موسیل نقوی کو کال کر کے معافی مانگ لی رانا سناولہ کہتے ہیں کہ موسیل نقوی کی مہربانی کہ وہ وزیراعظم نہیں بنا وزیر داخلہ پر اقتفاہ کیا وہ وزیراعظم بننا چاہے تو وہ بن لیا آج خان صاحب نے بھی جیل سے کہہ دیا کہ بادشاہ پیچھے بیٹھا ہے موسیل نقوی وائس روئ ہے اور اس وقت جتنے ہیں باقی ڈمی ہیں باقی صرف فیتے کاٹنے کیلئے ہیں اب موسیل نقوی نے آئی جی اسلامباد لگانا تھا شباز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں لیکن نواز گروپ نے آنکھیں دکھائی ہیں اور مریم نواز نے پنجاب سے وہ افسر وفاق ٹرانسفر کرنے پہ انہوں نے کہہ دیا ایلو جی بریک لا دیتی ہے اور ان کا یلو میں نے یہاں پر بند باند دیا ہے پنجاب کے اب دو اہم افسران کے خدمات وفاق کو دینے سے پنجاب نے معذرت کر لی ہے موسیل نقوی ڈی آئی جی لاہور کو آئی جی اسلامباد جبکہ سیکٹری سی این ڈیو سوہیل اشرف کو پی سی بی میں لانا چاہتے ہیں تاہم پنجاب حکومت نے موسیل نقوی کے مانگے گئے دونوں افسران دینے سے انکار کر دیا ہے آئی جی والی خبر میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں لیکن اب یہ جو سیکٹری سی این ڈیو ہیں کنسٹرکشن ان ورکس کے انہیں بیسیکلی وہ پی سی بھی میں لانا چاہتے ہیں موسیل نقوی صاحب کیونکہ عہدے بہت زیادہ ہیں نقوی صاحب کے پاس تو یہ ایک اور اہم ترین اور ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دے دوں کیونکہ یہ خبر بھی بہت اہم ہے لاہور آئی کونٹ کے ججز کو مشکوخ خطوط موصولی پر درج کیے جانے والے مقدمے کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں ایف آئی آر کے مطابق خطوط میں تحیق ناموس پاکستان کا حوالہ دیکھ کر عدالتی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس میں بہت کچھ تحریر کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق یہ الفاظ جو اس میں لکھے گئے یہ جج سائبان کو دھمکانے کے لیے تھے خطوط سے جج سائبان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تاہم اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور اس سب کے اندر جو اس کے اندر تحریر لکھی گئی وہ تھی میں اگر اسے صحیح بلا رہا ہوں پرناوس صحیح کر رہا ہوں یہ بسیکلی بیکٹیریا کی قسم ہے جو عمومی طور پر جانوروں میں پایا جاتا ہے تفتیشی ذرائع کی مطابق فرانزک رپورٹ میں خطوط سے ستر میلی گرام آرسینک ملنے کی نشاندہی کی گئی ہے واقعی کا مقدمہ سیکیوٹی انچارج ہائی کورٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے جبکہ اسلامباد جانے والی تحقیقاتی ٹیم نے بھی کچھ اہم شواہد حاصل کیے ہیں لیکن کیا اس کے اندر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس کے اندر کچھ ہوگا اب شہریار آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ اس وقت گردش کر رہی ہے اور پاکستان طریق انصاف کے رانوما شہریار آفریدی جنہوں نے بہت کچھ برداشت کیا اور بہت زیادہ برداشت کیا ہے اور وہ بات ہے نا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے وہ قرض بھی اتارے ہیں شہریار آفریدی نے جو واجب نہیں تھے اس مٹی کی محبت میں اس ملک کے ساتھ وفا کرنے کے لیے اس کے اندر کسی کو شک نہیں ہے اب شہریار آفریدی صاحب نے کوہارٹ کے جلسے میں پی ٹی آئی قیادت کو خبردار کیا اور کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافع قوراستین کے ساتھ موجود ہیں چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک میں خاموش ہوں مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں شہریار آفریدی نے کہا کہ یہ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماں اور بہنوں کی بہزتی ہوئی علی امین گنڈا پور سمیت پوری پارٹی قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ کارکنان کو اوپر لاؤ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں جنہوں نے پیٹھ میں چھوڑے گھوپے ان کو پھر سے گلے لگنے نہیں دیں گے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب بریسٹر گوھر صاحب شبلی فراز صاحب ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں عوام تیار بیٹھی ہیں میں ابھی تک خاموش ہوں میں پھٹنا نہیں چاہتا مجبور مت کریں یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے جو خان کے خلاف جائے گا میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا وہ لوگ جو عدوں پر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کہ سن لو ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سامن پر منافق بیٹھے ہیں کھل کے بات کرنے والا ہوں کسی شو کاز نوٹس سے نہیں ڈرتا اب یہ انہوں نے بڑی عام ترین بات کر دی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آبیسلی ان کے کنسرنز دور ہونے چاہیے اور انہوں نے جس بندے کو ڈراب کیے جانے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جو بات ہے دیکھیں جمہوریت یہی ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے ایک پارٹی کے اندر اور پارٹی لیڈرشپ کو بھی چاہیے جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے آبیسلی آج خان بھائر ہوتا تو پھر تو یہ ان باتوں کی ضرورت ہی نہ نہ پڑتی وہ کہتے ہیں سر پہ سائن ہے نا سر پہ سائن ہی موجود اب یہاں پر علی محمد خان صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جن لوگوں نے مسیبتیں اور پریشانیاں جھیلی ہیں ان کے اوپر اس سے مناسب بات نہیں ہو سکتی جو اپیکس کمیٹی بنائی ہے اس میں شامل لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں ان کی تحریر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عمران خم صاحب تک پہنچنی چاہیے خان صاحب اسے ریویو کریں گے انہوں نے لکھا کہ تمام معزز اور محترم ممبران جن کو سیاسی کمیٹی میں جمع ذمہ داریاں ملی ہیں میری طرف سے بہت بہت مبارک بات قبول کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے اور بہترین فیصلے کرنے کی توفیق دے میری طرف سے ہمیشہ کی طرف سے بھرپور تعاون ہوگا صرف چند معروضات پیش خدمت ہیں وسط احترام چیئمن بریسٹر گوھر صاحب اور جنرل سیکٹری عمر عیوب صاحب کے حقیقی آزادی کی اس تحریک میں ہماری بہنیں ہماری خواتین عمران خم صاحب کے شانہ بشانہ رہیں ان کو اس کمیٹی میں ضرور مناسب نمائندگی دیجئے کیونکہ فیلحال اس میں کوئی خاتون میمبر مجھے نظر نہیں آ رہی کوچھ ہماری خواتین مشکل الیکشن لڑ کر آئی ہیں اور کوچھ جیلیں کاٹ کر نکلی ہیں ان کو ضرور شامل کیجئے پھر سندھ بلوچستان اور کشمیر کو نمائندگی نہیں دی گئی اگر اس کمیٹی نے کوئی سنجیدہ سیاسی کام کرنا ہے تو اس کمیٹی میں تین ریاستی کائیوں کو مناسب نمائندگی دینی پڑے گی غیر مسلم کمیٹی کو بھی نمائندگی دیجئے جیسے جو لال ملی صاحب ہیں جو مشکل وقت میں سالحہ سال سے سندھ میں مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور نہیں ٹوٹے اور کوئی ایک میمبر مذہبی عالم بھی ہونا چاہیے جیسے نور الحقادری صاحب جو ہیں جن پہ عمران خن صاحب بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور سب سے اہم بات میں سب بہت ہی قابل لوگ ہیں اس کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا لیکن سارے جو ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر بھی ہیں علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے حقیقی آزادی کے وہ حقیقی مجاہد نظر نہیں آئے جنہوں نے چھپ کر اپنی جان بچانے کے بجائے ظلم کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جیلوں کی صحوبتیں برداشت کی قیدے کھٹیں اور جن کے خاندان اور خواتین اور بچوں نے تکلیفیں اٹھائیں لیکن نہ جھکے نہ بکے اور نہ ڈرے نہ ٹوٹے یہاں شہریار آفریدی کو ہونا چاہیے مالاکنٹ کے جنید اکبر جو ہے اہمین نے انہیں ہونا چاہیے کراچی کے حلیم عدل شیخ جو ہیں ان کے ساتھ فردوس شمیم نقلی ہونے چاہیے بلوچستان کے قاسم خان سوری اور سالار کاکڑ جو ہیں انہیں اس کمیٹی کے اندر ہونا چاہیے سوات سے آزم خان سواتی اور خان کی شیرنی اور ہماری بہنیں زرتاج گل اور اس سب کے اندر سیال کوٹ سے عمر ڈار ملتان سے آمر ڈوگر اور کول شوزب اور شاندانہ گلزار جیسے گراؤنڈ ورکرز کو بھی ساتھ ہونا چاہیے اب یہ بڑی مناسب اور ایک معدبانہ انداز میں انہوں نے یہ گزارش رکھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کو پر کام بھی ہو رہا ہے کیونکہ بڑے طریقے سے انہوں نے اپنا کنسن آگے پہنچایا اور پانچ مزید نام شامل کر دیئے گئے ہیں اور یہ سارے وہی نام ہیں جو علی محمد خان صاحب نے شیئر کی ہیں تو یہ نام ابھی کچھ جو علی محمد خان صاحب نے کہے وہ آگئے مجھے لگتا ہے باقی نام بھی آجانے چاہیے فردوس شمیم نقوی حلیم عدل شیخ آزم خان سواتی سالار خان کاکڑ اور قاسم خان سورین پانچ لوگوں کو شامل کر لیا کیا ہے آئی تنگ عمر ڈار اور باقی لوگ جو ہیں انہیں بھی شامل کر لینا چاہیے اور خواتین جو ہیں انہیں بھی مناسب نمائندگی جو ہے وہ اس سب کے اندر فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر دے دینی چاہیے یہ ایک نکتہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا یہ بڑی امپورٹن چیز تھی اب ذرا آگے آتے ہیں اور اہم ترین باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں عمران خان صاحب نے آج ایک طرف تو یہ بات کہی ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کی گفتگو کو یہ اینگل دیا کہ انہوں نے کشتیاں بھی جلا دیں اولوہ خان صاحب نے آج کشتیاں جلائی ہیں خان صاحب آج آگ میں کودے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج ایک پوزیٹیف میسیج بھی دیا ہے جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا وزیرعالہ کور کمانڈر سے جا کر ملانوں گا فوج میری ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے وزیرعالہ کور کمانڈر سے نہ ملے اور سیوبے کی سیکیورٹی صورتحال بہتر ہو جائے ہم نے ملک کی بہتری کے لئے کام کرنا ہے اب اس کے ساتھ خان صاحب نے آج لنڈن پلان جو ہے اس کے والے سے پاکسان طریقین صاحب اوفیشل نے جو بات کی ہے یہ بلا شبائیس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آگ میں کودنے کے مترادف ہے کشتیاں جلا دی ہیں فیصلہ کن جنگ آج کا دن میں یاد رکھوں گا ایز ایسٹوڈنٹ آف جورنلیزم اور سٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنز کہ چھے اپریل دوہزار چوبیس آج ایک نئی جو آپ کہلیں کہ سمت میں پی ٹی آئی جائے گی کیونکہ آج خان صاحب نے پہلی مرتبہ حاضر سروس سفاہ سالار جو ہیں ان کا نام لے کر جو پولٹیکل معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ لنڈن پلان جو ہے وہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے اور نواز شریف ان کے درمیان تھا لنڈن پلان کے لئے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا اور ایجنسی نے ججز کی تقرییاں کروائیں جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک ڈیویلپمنٹ آئی ہے جو میں نے ابتدائیے میں آپ کو کہا کہ خان صاحب کے اس دبنگ ترین معاملے کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ملٹری کسٹڈی میں موجود بیس افراد کو رہا کر دیا گیا ہے ویری بگ ڈیویلپمنٹ ایج سے پہلے تمام افراد کوراولپنڈی ملتان سمیت دیگر شہروں سے رہا کیا گیا رہا ہونے والوں کا تعلق مختلف شہروں سے ہے دوسری جانب کورٹ لکپت جیل میں اٹھائیس افراد اب بھی نو مائی کیسز میں قید ہیں جن کی عید تو جیل میں گزرنے کے امکانات ہیں لیکن ملٹری کسٹڈی سے بیس افراد جو ہیں انہیں رہا کر دیا گیا ہے چونکہ عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی عدالت کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جن لوگوں کی سزائیں کم ہیں ان کے ہم فیصلے سنا کر انہیں آرمی چیف کے پاس جائے گی یہ اپلیکیشن آرمی چیف انہیں ماف کریں گے یہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں بات ہوئی کہ آرمی چیف کے سامنے رحم کی اپیل ہوگی آرمی چیف جن کی کم سزائیں بنتی ہیں انہیں ماف کر دیں گے اور وہ عید جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان گزاریں گے ایک سو پانچ میں سے بیس نکال دیئے تو پیچھے بچے اسی پچاسی بندہ جو ہے وہ اس وقت بھی اندر ہے اور اس میں سخت سزائیں بھی ہونے کے امکانات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے concern تو ہوگا لیکن کم از کم میں اس چیز کو ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے جن کی چلیں کم سزائیں تھیں کم قصور تھا باقیوں کا معاملہ چل رہا ہے عدالتوں کے اندر چیزیں پتا چل جائیں گی لیکن بیس بندے کم از کم ملٹری کسٹڈی سے ملٹری کوٹ سے اپنے گھروں کو پہنچیں گے ان کے گھروں میں کم از کم ایک خوشی کی لہر ضرور دوڑے گی ان کی عید کم از کم ہو جائے گی باقی بھی میں سمجھتا ہوں جو بے قصور ہے نو مہی کے ثانے کے اوپر پوری قوم کا ایک ہی موقف ہونا چاہیے کہ جو قصور بار ہے اسے چھوڑے نہیں جو بے قصور ہے اسے کچھ کہیں نہیں اس سے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ نو مہی بلا شمائک ثانیہ تھا بالخصوص for me as a پاکستانی اور آپ سب کے لئے بھی مجھے یقین ہے کہ شہیدوں کی یادگاروں کے ساتھ جو ہوا وہ تھوڑا سا تکلیف تھے تھا تو that was something جو کہ عجیب تھی مجھے بڑا برا لگا کہ یہ سب کچھ کی ہوا تو یہ ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ پاکستان